بولٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سندھ کے علاقے زلہ کمبر کی یونین کاؤنسل لالو رائنک کی جہاں مقین مزدور کے دو معصوم بچے گزشتہ پانچ سال سے جلد کے خطرناک جان لیوہ پورسار امراض میں مبتلا ہیں جبکہ ورسہ علاج کے لیے کسی مسیحہ و منتخب نمائندوں اور محکمہ صحت سندھ کی مدد کے منتظر ہیں مزید جانتے ہیں کمبر شہداد کورٹ سے محبوب علی دائیو کی اس رپورٹ میں مزدور کے دو معصوم بچے گزشتہ پانچ سال سے جلد کے خطرناک جان لیوہ پورسار امراض میں مبتلا ہیں جبکہ ورسہ علاج کے لیے مسیحہ و منتخب نمائندوں اور محکمہ صحت سندھ کی مدد کے منتظر ہیں یونین کانسل لالو راوان کے مقین مزدور سعید حسین اور اس کے بھائی عبد الرشید کے دو بچے پانچ سالہ معصوم غلام حسین اور نو سالہ امان اللہ جلد کے خطرناک جان لیوہ مرد میں مبتلا ہیں جن کو علاج کے لیے لڑکنہ کی چاند کا اسپتال میں لے کر فرتے رہیں لیکن بہتر علاج نہ ہو سکا اور اس سے قبل بھی مذکورہ مزدوروں کے چار معصوم بچے جس میں دو بچیاں اور دو بیٹی اس جلد کے خطرناک جان لیوہ مرد میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس وقت بھی مزید دو بچے جلد کے امراض میں مبتلا ہو کر زندگی و موت کے کشم کشمیں مبتلا ہو کر غربت کے سبب علاج کے مالے سے محروم بنے ہوئے ہیں متاثر بچوں کے والدین کی جانب سے اپنے جمع پہنچی خرچ کر کے بچوں کا علاج لڑکانے کے ڈاکٹروں سے لیا تھا مگر لڑکانے کے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا افسوس کے غربت کے سبب بیمار مریض بچوں کو علاج کے لیے مالی وسائل اتم دستیاب ہیں جس کی سبب مہنگا علاج کروانے نہیں جا سکتے گیس ختم ہو گیا کوئی گیس ان لوگوں نے نہیں لگائے لیکن بچے ایکسپائر ہو گئے ہمارے یہ اپیل ہے علاہ اداروں تک آرمی چیپ صاحب سپریم کورر کے چیپ جسٹس خوصہ صاحب کو اور اپنا وزیر اعلیٰ سندھ صحیح طالی میں صحیح فاتح عزرہ پیچو صاحب کو بھی اپیل ہے کہ پلیس ان کا علاج کرایا جائے زندگی و موت سے جنگ لڑنے والے دونوں معصوم بچے کے ورسائے کی جانب سے پیپس پاڈی چیئرمن بلاول بٹو زردہ چیف آف آرمی حکومت سندھ منتقہ نمائدگان سے بچوں کی زندگی بچانے اور علاج مالج کروانے میں مدد کی مانگ کی ہے جیسے بچوں کی زندگی بچ سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ محبوب علی دائیو سی این ای نیوز کمبر شہداد کوٹ